عبد الرحمن شاروخ خان دو نومبر 1965 کو نئی دلی میں میر تاج محمد خان اور لطیف فاطمہ خان کے ہاں پیدا ہوئے ان کی ایک بڑی بہن شہناز لالا رخ بھی ہیں اس نے اپنے ابتدائی دن بنگلور میں اپنے دادا دادی کے ساتھ گزارے ان کے والد دلی میں ایک ریسٹورنٹ چلاتے تھے اس کے والد کا انتقال 1981 میں اور والدہ کا انتقال 1990 میں ہوا اور ان کے والدین کی موت کے بعد ان کی بہن افسردہ حالت میں چلی گئی چنانچہ خان اپنی بہن کے ساتھ ممبئی شفٹ ہو گئے جہاں خان نے اپنے فلمی کریئر کا آگاز کیا وہ ایک ہندوستانی اداکار، فلم پروڈیوسر، کاروباری اور ٹیلویجن کی شخصیت ہیں انہوں نے 25 اکتوبر 1991 کو گوری چھبر سے شادی کی ان کے تین بچے ہیں بیٹا آریان، اس کی پیدائش 1997، عبرام اس کی پیدائش 2013 اور بیٹی سوہانہ کی پیدائش 2000 میں ہوئی خان نے اپنے کریئر کا آگاز 1988 اور 1990 کے دوران کئی ٹیلویجن سیریلز میں نظر آنے سے کیا انہوں نے اپنے فلمی کریئر کا آگاز تجارتی لحاظ سے کامیاب دیوانہ 1992 سے کیا انہوں نے دار 1993، بازیگر 1993 اور انجام 1994 جیسی فلموں میں اپنے ویلن کرداروں سے باکس آفیس پر کامیابی حاصل کرنا شروع کی بولی وڈ فلم انڈسٹری میں اپنے سالوں کے دوران انہوں نے بہترین اداکار کے آٹھ فلم فیر ایوارڈز جیتے جو کسی بھی اداکار کے لیے سب سے زیادہ ہیں اور باکس آفیس پر نمائی کامیابی حاصل کی ان کی کچھ فلموں میں کچھ کچھ ہوتا ہے جو کہ 1998 اور عوم شانتی عوم جو کہ 2007 اور چلو گوہ انڈیا 2007 انہوں نے سینٹ کولمبس سکول نئی دلی میں تعلیم حاصل کی جہاں انہیں سوارڈ آف آنر سے نوازا کیا دنیادی طور پر بہترین طالب علم کا آیا وارڈ اگرچہ ان کے پیدائشی نام کے ہجے شاروخ ہیں لیکن وہ اپنے نام کو شاروخ کے طور پر ترجیح دیتے اور دستخط کرتے ہیں گوری آرین سہانہ اور ابراہم کے ساتھ تین بچے ان کا تیسرا بچہ پچیس مئی دوہزار تیرہ کوسر گریٹ ماہ کے ذریعے پیدا ہوا ممبئی بھارت میں منت نامی ایک حویلی میں وہ رہتے ہیں ایک مسلمان آدمی کی حصیت سے ایک ہندو عورت سے شادی کی اور وہ ان کی بیوی دونوں مذہبی پس منظر کو اپنے بچوں کی تعلیم میں جوڑ دیتے ہیں فلموں میں آنے سے پہلے ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا شاروخ خان اسے بڑا افسوس سمجھتے ہیں اور بڑا دکھ سمجھتے ہیں ان کے والدین یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان کا بیٹا کیا بننے والا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں